آداب دوستو فروکہ کالچ جاتے ہوئے کئی بار میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوہال سے جا رہا ہے فروکہ کی طرف آگے چوہال سے تقریباً ایک دو کلومیٹر ہے امانہ والی پل تو یہ شخص اپنے حال میں مست چوہال اور امانہ والی پل کے درمیان کبھی آ رہا ہوتا کبھی جا رہا ہوتا کئی کھڑے ہو کر سگرٹ پی رہا ہوتا نہ کسی سے اس کی بات ہوتی اپنے حال میں مست تو میں اسے اب نارمل سمجھ کر چلتا رہا یہ تو پچھے دنوں کی بات ہے کہ میں سیکل گردی سے واپس آ رہا تھا کہ چوہال پل جہاں پہ گھنے کی کر کے درختیں اور نہر ہیں میں اسے کشمیر پویڑ کہتا ہوں تو کشمیر پویڑ پر رات کے بعد جناب یہی بندہ گا رہا ہے مو دیانے ایک طرف اونچی واد میں تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ شمہ ہے جی اور شمیر نے کہا ہاں جی کوئی اور دوڑا ماہ یہ سننا ہے تو پچاس روپے دو سو پچاس یہ اس کا شغل ملہ ہوتا ہے سگرٹ پانی آپ بھی سنیں شمہ کو کہ یہ شمہ جو ہے کیسے گاتا ہے ملہ ہوتا 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 ہے موسیقی 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 سونے بندے ہتھو خچ لیندے نیرو مال سونے آدھی خیر منگ دے سونے آدھی اچھل میسال سونے آدھی خیر منگ دے کپڑا جھنڈیاں دے آرزی پیاروں دے سونے آدھی خیر منگ دے پھولیاں چولے تے یا یرمانے مون جیڑی پہ بندیاں نڈھولے تے پھولولویڑی دے تیرے بجھے باج باج کے جھلا ٹوٹیا کھیلی دا توڑے ہوش کرنے حق نہیں سنگیاں دا ساڑے دسمن خوش کرنے توڑے ہوش کرنے توڑے ہوش کرنے حق نہیں سنگیاں دا ساڑے دسمن خوش کرنے چادر موڈے پو پھب دی ہنج بڑباد کی توی سہ رکھاتا پھولے دسمن خوش کرنے پھولے چھلا ٹوٹیاں دا پھولا دسمن خوش کرنے چھلا ٹوٹیاں دا مرمانی